کا آغاز خان صاحب نے کیا ہے اور اس میں ہماری پارٹی اب ہمارے ورکرز ہمارے لیڈران والنٹریلی اب یہ چاہیں گے آپ نے میرے مقدمے بھی دیکھ لیا کہ جیل میں ڈالنا مقصد ہے چھپا چھپا کے مقدمے کیے جا رہے ہیں بغیر تفتیش کے چلان سبمٹ کیے جا رہے ہیں تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ ایک عدالت میں چلان جمع کرا دیا جبکہ میں اسی صوبے کی ہائی کورٹ میں ایک ایف آئی آر جو مجھے پتا ہے اس کی کوئیشمنٹ میں جا کے اس کو کوئیش کروا چکا ہوں تو اگر یہ ایف آئی آر بھی مجھے بتائی ہوتی تو میں قانون کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا میں دوبارہ سے انصاف لینے کی کوشش کرتا سو میرا جو ایک حق تھا جو میرا ایک فورم تھا اس سے مجھے محروم کر دیا گیا آلڑی تو بنیادی طور پر مقصد یہ تو میرے قائد نے یہ سوچا ہے تو اس مقصد کو ہم خود ہی پورا کر دیتے ہیں دوسری بات کل مریم اورنگزیب صحابہ کا بیان میری نظر سے گزرا انہوں نے کہا کہ جیل برو تحریک نہیں ڈوب مرو تحریک آپ کو چلانی چاہیے مجھے بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ مجھے اپنی پارٹی سے اس طرح کا توانہ جواب واپس نظر نہیں آیا میری مصیبت یہ ہے کہ ایک تو آپ لوگ مجھے چلاتے نہیں ہیں ٹی وی پہ میرے پہ پابندی ہے مجھے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے اور دوسرا یہ کہ میں اتنے سارے کیسوں میں الڈیا ہوا ہوں کہ دو درجن کے قریب کیسز ہیں کہ انہی میں وکلا کو ملتے ہوئے اپنے معاملات اس شہر سے اس شہر میں سفر کرتے ہوئے وقت نہیں لگتا تو آپ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ مجھے کیوں الڈیا گیا ہے مجھے اتنے کیسز میں کیوں الڈیا گیا میں ہی اتنا بڑا گبر سنگھ مجھے کیوں بنا دیا گیا ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ عمران خان کا دفاع نہ ہو سکے پاکستان تحریک انصاف کا اس طریقے سے دفاع نہ ہو سکے مثلا کل جب میں نے وہ سٹیٹمنٹ دیکھی تو مجھے بہت افسوس بھی ہوا دکھ بھی ہوا وہ پو والی باجی جو ہیں انتہائی بتتمیز ہیں یہ سب کو پتا ہے نئی بات نہیں ہے اور لیکن کم از کم انہیں یہاں سے جواب واپس جاتا تھا جس زمان میں بولتی تھی اسی زمان میں جواب واپس جاتا تھا ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم مریم باجی کے بڑی والی مریم باجی کی بات کر رہے ہیں اب وہ یہ غصہ نہ کر جائیں میں نے انہیں بڑی والی کہہ دیا تھوڑی سی بڑی مطلب انیس بائیس سی سال والی بڑی باجی کیونکہ ان کی حرکتیں ایسے ہی ہیں جیسے ابھی بھی وہ چھوٹی بچی ہیں وہ لوگوں کے قرب پہ ہستی ہیں شیخ رشید صاحب کو دھکا کیا لگ گیا وہ آگے گرے ایک پچھتر سال کے بزرگ اور انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے ذرا توقف لیا تو بی بی ہستی نہیں ایک چینل جن کے اپنے بزرگ جب جیل میں تھے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو وہ خود بہت پریشان تھے اور میں ان کی پریشانی کو سمجھ سکتا تھا جب آپ کا اپنا کوئی جیل میں ہوتا ہے تو پریشان ہے انہوں نے سارا دن لوگوں کے رونے اور ہسنے کا مزاک اڑایا میں اپنے سانس کے لیے ماسک مانگ رہا تھا میرے ماسک مانگنے کو بھی رونا کہہ دیا گیا اگر آپ دیکھیں تو میں رو نہیں رہا میں ماسک مانگ رہا ہوں آپ اس ٹائم مجھے آکسیجن کا ماسک دے دیں تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں نہ اس سے پہلے رویا تھا آپ کے سامنے نہ بعد میں رویا تھا میں ماسک مانگ رہا تھا اور اگر مجھے سفوکیشن ہوگی تو میں چیخ اس دن مجھے جب عدالت لائے گیا تھا تو مجھے نہیں پتا کس چیز کا مجھے انجیکشن دیا گیا تھا کہ میں اپنی پراپر ہوش میں بھی نہیں تھا تاکہ میں عدالت میں کوئی بیان نہ دے سکوں تاکہ میں عدالت میں بول نہ سکوں میں موف تھا اس دن اور میں اگر اس موفی میں ماسک مانگ رہا ہوں تو اس کو ٹائلیویجن پہ چلایا جا رہا ہے یہ رو رہے ہیں تو حضور میں ٹیلیویجن اس ٹیلیویجن سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور میں باقی دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جیسی جیل میں باجی کو رکھا گیا ہے ویسی جیل میں تو ادھر سے ہمارے یہ آدھے کیمرامین جانے کو تیار ہوں گے ان کو بھی چھٹیوں پہ بھیج دیں اس ریسٹ آہوس میں سہالہ والے میں جن جیلوں کے اندر اس ٹائم رکھا جا رہا ہے اور جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ سب کو پتا ہے اس لیے میں صرف یہ کہوں گا کہ مریم سفدر صحابہ جو ہماری باجی ہیں وہ امیچور ہے ان میں ابھی لڑکپن ہے ان میں ابھی امیچورٹی ہے